اور دیکھتے ہیں خبر وستار سے اور سب سے پہلے بات اسرائیل حماس اور حزباللہ کے سنگھرش کی لبنان میں اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ لگاتار جنگ اور گھراتی جا رہی ہے اسرائیلی سینہ نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں حزباللہ کے ایک سو پچاسی ٹھکانوں پر حملے کیے تو ہی حزباللہ نے اسرائیل کے شاہر ہائفہ پر لگاتار دوسرے دن بھی راکٹ دا گا ہے آئی ڈی ایف کے انصار اوپری گیلیلی اور ہائفہ کھاڑی کے آس پاس کے کشتروں میں قریب چالیس راکٹ دا گئے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ حزباللہ کے خلاف لبنان پر اسرائیلی حملے کی تیورتہ اور دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں حزباللہ کے ایک سو پچاسی ٹھکانوں پر حملہ کیا ان حملوں میں ہتھیان نرمان سینہت اور خفیہ وی بھاگ سے سممندد کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا وہیں لبنان سیما کے پشموں اور پوروی حصے میں حزباللہ کے ساتھ اسرائیل کی بھلنت جاری ہے اس کاروائی میں حزباللہ کے کمانڈر کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ حزباللہ آئی ڈی ایف کو پیچھے دھکنے کی بات کر رہا ہے ساتھی پچھلے ہفتے دکشلی لبنان میں اسرائیلی پرہ ٹروپر کو بار گرانے والے حزباللہ کے لڑاکے کو ہوای حملے میں ڈھیر کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے وہیں آئی ڈی ایف نے نئی چیتاؤنی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دکشل کی وار جانے والا کوئی بھی ویکتی اپنی جان جوکھی میں ڈال رہا ہے ادھر حزباللہ نے اسرائیل کے شہر ہائفا پر لگاتار دوسرے دن راکٹ داگا آئی ڈی ایف کے انصار اوپری گیللی اور ہائفا کھاڑی کے پاس کے چھتر میں قریب ساٹھ راکٹ داگے گئے حملے میں دو لوگوں کے مارے جانے اور کئی ان کے گھائل ہولے کی خبر ہے وہیں اتری غازہ کے جبالیا میں بھی آئی ڈی ایف کا زمینی ابھیان جاری ہے آئی ڈی ایف نے حماس کے چالیس ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا اسرائیل کے حالے در قسمے میں چاکوبازی کی گھٹا میں چھے لوگ گھائل ہو گئے ہیں ان میں دو کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے پولیس نے حملہ وروں کو مار گرائے ہے اس بیچ پہ دھان منطری نیتن یاہو نے لبنان کے لوگوں سے غازہ جیسی آبدہ سے بچنے کے لیے حزباللہ کو دیش سے باہر نکالنے کا آگرہ کیا ہے تو کیا یہ اپیل لبنان پر اثر کر سکتی ہے جب وہاں کئی ایسے سمو جو کھلے طور پر حزباللہ کا ویروت کرتے ہیں دراصل پسپاللہ کی آبادی والے لبنان کی سیما اتر اور پور میں سیریا دشل میں ازرائیل اور پششی میں بھومد ساگر سے لگتی ہے لبنان کی ستہ وہاں کے بھی بھن دھارمی سمپردائیوں کے بیچ بٹی ہوئی ہے فرانس سے آزادی ملنے کے بعد انیس سو تیتالیس کے ایک سندی کے تحت راشپتی عیسائی پتھانمتی سننی جبکہ سنسد کا اسپیکر شیعہ سمدھائی سے ہوتا ہے حزباللہ شیعہ مسلمان ہیں حزباللہ سشست سنگھٹن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک راجنیتی کی کئی بھی ہے سنسد میں اسپیکر پد انہی کے پاس ہے اور سماج پر ان کی گہری پکڑ ہے ویروتیوں کا حزباللہ کے خلاف کاروائی کا مطلب خونی سنگھش کو دعوت دینا ہو سکتا ہے پرپشی میرشی ہمیں چل رہے اس جنگ میں کیا ہیں ورطمان حالات اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمیں ایساں خاص مہمان جڑ رہے ہیں جیو پولٹیکس ماملوں کے وشے سگے اور ریٹائر میجر جنرل سودھاکر جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ہم ایساں جڑ چکے ہیں سودھاکر جی جو میجر جنرل سودھاکر جی آپ سے جاننا چاہیں گے کس طریقے سے ایک بار جب حضباللہ یہ کہتا ہے کہ ہم سیز فائر کی بھی پیشکس کرتے ہیں سب سے بڑی بات سیز فائر کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ گازہ میں سیز فائر ہو اس بات سے بھی ہم اپنے کو درکنار کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مسلسل لگاتار حملے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ورطمان استطیبہ حضباللہ اور آئیڈی ایف کا ٹھکرا اشوانی جی بہت بہت نمشکات دے دل سے دھنیواد آپ کو کہ آپ نے آپ کے شو کیلئے مجھے انوائیڈ کیا ہمارے بھی اس کا بھی شو کامنا ہے جہاں تک آپ کی سوال ہے سوال کی جواب میں موٹے طور پہ میں چند ایک بالپاک پوائنٹس کو میں ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سمجھ کم ہونے کے ناتے پورا بستار میں بتانا مشکل ہوگا ہمیں یہ سکردنا پڑے گا کہ پچھلی سال سیپٹمبر کے مہنے میں یہ سیپٹمبر دو جا تیس کی بات کر رہا ہوں میں سات اوکٹوبر کا حماج حملہ ہونے سے پہلے اسرائیل کے پردان منتری جی نیتانیو صاحب یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایک سپیچ دیئے تھے اس سمجھ انہوں نے ایک میپ نکال کے دکھائے تھا اس میپ میں شاید ہمارے ویرس سن کے اور دیکھ کے بھی حیران ہوں گے کہ اس میپ میں پیلیسٹین کا چھبی نہیں تھی یہ لڑائی ایک احتیاسک لڑائی ہے ایک چھوٹا سا جمین کا ٹکڑا ان کے دے دیئے وہ اسرائیل کو ہمیں ابھی ابھی تک پہچان آپ نے نہیں کیا ہے سو اسی کے بعد آپ اپنا دھیال دیا آئیے ستائی سپٹیمبر دوہوزہ چوبیس جب نیتانیو صاحب یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی میں دو میپ دکھائے تھے ایک تھا نقصہ تھا میپ آف بلیسنگس اور ایک تھا میپ آف کرس تو میپ آف کرس اس میپ میں چار دیشوں کے اوپر کالا پینٹ لگائے گیا تھا وہ ہے ایک تھا سیریا دوسرا تھا آپ کا ایراک تیسرا تھا ایران اور چوتھا تھا یمن اور اب میپ آف بلیسنگ میں ایجپٹ سودان سعودہ اریبیا انڈیا اور ایک آر کو بنا کے وہ سیدھا ہندوستان کے پشن ترد سے لے کے سیدھا یورپ تک تیجھ کے دکھائے تھے تو یہ میں اس لیے ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں سات اکٹوبر کا جو اصلی کیندر بندو اگر آپ ڈنڈیں گے تو کس لیے انہوں نے اس قسم کا حاملہ جب اسرائیل یہ کہیں نہ کہیں دائرہ دائرہ بہت بڑا کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے آپ سے جاننا چاہیں کہ سنکشیب میں جنگ کہاں جاتی دیکھ رہی ایک طرف آج بنجابین نیتانیاہو اور جو بائیڈن سے باتچیت کی بھی بات کہی جا رہی ہے بائیڈن کا جو الگ الگ روخ رہا ہے بنجابین نیتانیاہو کو لے کر انہوں چارجنیک بیان بھی جو دیئے ہیں کس روپ میں دیکھتے ہیں آج کی باتچیت کو اور کیسے دیکھتے ہیں آگے کی استھیتی کو اس کے بعد 27 سپٹیمبر 2014 کو وہ بھاشن دینے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد نسرالہ جو ان کا جو لیڈر ہے ہجبلا کو مارتے ہیں اور ایک اکٹوبر کو میجائل اٹیک ہوتا ہے اور میجائل اٹیک کے بعد تین اکٹوبر کو جو بائیڈن کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ دونوں دیش ایو ایس اور اسرائیل اس کا نیوکلئر اسٹولیشن اور ایران کے جو اوائل نگ سے اس کو پر اٹیک کریں گے لیکن اسی کے بعد ہی ان کا جو سکسیسر ہے نسرالہ کا جو سکسیسر ہے اس کا بھی اس کا الیمنٹ کیا داتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یودھ ابھی کس طرف جا رہا ہے ہماس سے شیفٹ ہوکے ہجبلا کی طرف پہلے تین سے چار کلومیٹر دشمن کی علاقہ بورڈر کی آر پر فائر کرتے تھے آج کل اٹھائیس سے تیس کلومیٹر اندر پار کر رہے ہیں ہجبلا کا ٹوٹل لیڈرشپ کو پورا ڈیسٹوئی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی انفرسٹرکچر کو ڈیسٹوئی کرنا چاہتے ہیں کیا ہے مدہ کیا ہے کیا چاہ رہا ہے اجرائی اجرائی لہی چاہ رہا ہے کہ انہوں نے سپیچ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دو دشمن ہیں ایک ہے ٹیروریزم دوسرا ہے ایران نیوکلئر انسٹولیشن یہ دونوں کو جب تک برباد نہیں کرتے ہیں تب تک یہ کرتے ہیں تیسرا مدہ ہے نیتانیو صاحب کا کسی بھی طرح ایمریکہ کو یہ لڑائے کے اندر لانا چاہتے ہیں اور یہ مدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باڈی بیکس جب ایمریکہ جانے لگیں گے اس سے ان کا دومیسٹی کونسٹیونسی کیونکہ ان کا الیکشن ہونا ہے پانچ نویمبر کو اس کے اوپر بہت برا حصد پڑھ سکتا ہے جو کی ڈیموکرٹک پارٹی کے خلاف جا سکتا ہے اس لئے میں ایک چاہتا ہے اسی مددے پر ہم جاننا چاہیں گے کہ امریکہ کا کیا روخ ہوگا کیونکہ ابھی لگاتار وہاں پر چناؤں کی ستیاں ہیں پانچ نویمبر کے بعد ہی امریکہ صاف طریقے سے اپنا روخ راشپتی چناؤں کے نتیجے کے بعد ہی سپسٹ کر پائے گا لیکن ہزباللہ جو بھی پیشکس کرتا اس سب کے پیچھے کہیں کہیں ایران ہے ایران کی ستتی جو ہے اس پورے کے پورے جنگ میں دو دو بار مسائل حملے اور اٹیک ہونے کے بعد اسرائیل کی ستتی کس روپ سے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جس طریقے سے اسرائیل نے کہا ہے کہ سمائے ہم چنیں گے جگہ ہم چنیں گے ستتی رڑنیت ہماری ہوگی کیا جنگ گہراتی ہے یا پھر اسی طریقے سے سمنوے وادی درشتی کون سے جنگ چلتی رہے گی شوٹ میں لڑائی کافی گہرائی انٹینسٹی بڑھتیز آئے گی رفتار اور انٹینسٹی بڑھتیز آئے گی یہ ابھی ہجبالہ کے بعد چار اور الگ الگ روپے چار ایچ بولتے ہیں لیکن آپ نے آپ کے سوال میں دو تین دیشوں کا نام لیا ہے امریکہ کیا درشتی کون ہے اسرائیل کی کیا ہے ایران کا کیا ہے اور باقی دیش جو میڈر لیسٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ امریکہ کا میرے بیچار کے مطابق ایک جیو پولٹکس کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں یہ کہوں گا کہ اس سمائے کاملا ہیریس کا ٹی آئر پی ریٹنگ جو دونال ٹرمپ سے تین پرسنٹ پرتیشت زیادہ ہے تو ایسا پرستیتی میں میں یہ ایسیسمنٹ کے مطابق یہ آنداز کرنا گلت ہوگا کہ اگر یہ بوٹس آن ڈراؤن کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاب لڑائی کریں گے یہ ایک بے کفی ہوگا اس لیے جو بائیڈن انہوں نے آٹھ اکٹوبر کو اسرائیل نے دھمکی دیا تھا کہ وہ ریپلائی دیں گے اٹاک کریں گے لیکن آٹھ اکٹوبر چلا گیا ہے نہیں ہوا ہے اور ان کے ایک کیندر منتری ابھی گئے ہیں جو بائیڈن سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ بات چل رہی ہے جو ان کا بہن باب ہے آپ پس پر بات کریں گے اسرائیل کا مقصد یہ ہے چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیجئے یہ لڑائی کسی بھی طرح ختم نہیں کریں گے اس کا ایک کارن ہے یہ کارن ہے آج کے دن میں نیتا نیو کا جو ٹی آر پی ریٹنگ ہے پاپولاریٹی ہے بڑھ گیا ہے کیونکہ لڑائی جو جیت حاصل کرنے کے بعد جی سدھاکلی 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 ایک چیز جو جاننا چاہیں کہ لگاتار حزباللہ حملے کر رہا نصر اللہ کی موت کے بعد بھی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایک ڈیپٹی حاشم شیف الدین کو بھی مارا جا چکا اس کی خیر پوشتی نہیں ہوئی ہے باجود اس کے لگاتار اس کے حملوں میں تیبرتہ میں بڑھوتری ہی ہوتی جا رہی ہے تب جب کی آئیڈیا پھر کہتا ہے بغیر کسی نمائندے کے بغیر کسی ادھاکش کے بغیر کسی ٹاپ کمانڈر کے حزباللہ ایسا پر فارم کر رہا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ پورا کا پورا بیک اپ عشونی جی یہ 21st سینچوری کی ایک موڈرن لڑائی ہے جس میں ہائیبریڈ اور کنونشنل لڑائی کا پہلو جوڑ گئے ہیں اور آپ اپنا دھیا اس سے ان کا ٹاپ میڈل اور لوڑ رم کا جو لیڈرشپ ہے کافی حد تک یہ برباد ہو چکے ہیں آج کے دن میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ہجباللہ کا لیڈرشپ ہے نہیں لیڈ کرنے کے لیے اور جو آ رہے ہیں سینوریٹی کے مطابق وہ آگے اوبر کے آنا نہیں چاہ رہے ہیں ایک ڈر قسم کا پیدا ہو گیا ہے نمبر دو ان کے جو انفرسٹرکچر جو لانچ پیڑ ہے 1978 1982 دو ہزار 2006 کو جا استعمال کیے تھے اجرائیل کے خلاب اور اجرائیل کو دھنکل کے واپس کیا تھا پٹیکللی دو ہزار چھے کو یہ سارے لانچ پیڑ اور جہاں جہاں ان کی ملیٹری بیسے سے پورے ایک پورے ڈیسٹروئی کیا ہے لیکن حیران کی بات یہ ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا ہجباللہ کا آرکیٹیکچر یا انفرسٹرکچر سی جمین کے اوپر نہیں ہے جمین کے تنل نیٹورکی ہو رکھا یہ ایک پہلو ہے دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک اور کہاں تک چلتے جائیں گے میرے انداز کے مطابق اس کے بعد ان کے پاس تین اور تھریٹ ہے ایک ہے ہوتیز جو کی ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ لی ریٹ سی کے اوپر یمن سے یہ کافی دباب ڈال سکتا ہے اور ڈال بھی رہا ہے نمبر دو اراکی ملیشیا اور سیریہ میں ان کی اسلامی ملیشیا ان کی خلاف لڑائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اراک اور سیریہ کے اندر یو ایس کے ملیٹری بیسنس ہیں اور تیسرا چیز آدھاتا ہے آپ کا یہ ایک ہشم کر کے ایک گروپ ہوتا ہے آئیسیس کا بینودان توڑنے کے بعد دوہجاست سترہ کو یہ دھرے دھرے چھوٹے چھوٹے گروپ بنایا تھے یعنی کی اور سارے کارک اور اور سارے لڑاکے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہیں کہیں آنے والے دنوں میں یہ جنگ تھمتی تو کتہ ہی نہیں نظر آ رہی گمبیر اور ہو سکتی اب ہم ایسا صدھاکر جی بنے رہے کمبوڈیا کے ریم بیس سے بھی سمبندیت مدی پرماف سے چرچہ کریں گے کیسے وہاں پر چین کا وستاروادی نیت چل رہی ہے لیکن وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا دیکھتے رہیے خبر دنیا کی